ملنہ آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھولی رہ گئی ہو ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا ہو تھا ابو جعفر منصور وہ بہت بڑا عالم تھا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت میں لیکھ سا تو اس نے کوئی اکیس ورس حکومت کی بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کی ایک دفعہ اس سے کسی نے پوشا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہو تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت اُبلتی رہتی ہے کہ میرے گلد طلبہ کا حجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی ہے کہ یہ میری خواہش سینے میں دبکے رہ گئی ہے اگلے دن جتنے درباری تھے درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں وہ کاغذ کلم اور دواتیں لے کے آگئے حدیثنا امیر المومنین امیر المومنین آپ ہمیں حدیث سنائیں تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا الستم بہم تم وہ لوگ نہیں ہو الستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے یہ موہ اور مسور کی دال سنو ہے یہ موہ اور مسور کی دال شالم ثانی کا ببرجی تھا محمد حسین جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکلا اور بہاول پر جانے لگا وہاں عباسی مسلم ریاست تھی راستے میں پڑ گیا رنجیس سنگھ اس سے ملا تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی نوکری کر لی وہاں جانے کی وجہ ہے تمہارے پاس کر لیتا ہوں اس نے کہا تو تنخواہ کیا لوگ کہا شالم تو مجھے تین سو روپے اور روٹی دیتا تھا دو وقت کی اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے میں تو سو روپے دے سکتا ہوں میں تو صرف پنجاب کا حکمران ہوں وہ تو ہندوستان کا تھا کہا چلو ٹھیک سو روپے ہوئی ٹھیک تو اس نے انگر میرے گھر کے سولہ فردیں ہیں اور تم نے ایک ہفتہ کھانا بنانا ہے ہفتہ کے بعد مجھے بل دینا ہے کیا خرچ ہو اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائے تو اس کی دیکھرانی جندہ چہیتی بڑی اس کے آخری بیٹے دلیب سنگھ کی ماں انہیں جب نوالہ لیا تو کہہ لیں گی یہ کس نے بنائی ہے دال کا نیا ببرچی ہے کب پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی ایسی مزے کی تو انہیں پورا ہفتہ دال بنائی ہفتے کے بعد اس نے حساب مانگا تو اس نے بہتر روپے حساب دیا انہوں نے کہا تیرا بیڑا برک ہو جائے تمہیں دال پہ بہتر روپے لگا دی تو تو میرا خزانہ خلی کرے انہوں نے کہا دال تو دو آنے کی لگی اکتر روپے چودہ آنے کے مسالے لگیں انہوں نے کہا بھئی تو میرے وارکہ نہیں ہے جا میں نے کہا میں بھی اس سے کم درجے پہ نہیں آ سکتا وہ نکل پڑا دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغو بنا ہوا تھا تو جندہ نے بوٹی نوچی اور دیوار پہ ماری کہا کس نے بنایا یہ سالہ کہا نیا ببرچی ہے کہا تو محمد حسین کدھر ہے کہا اس نے اتنا خرچہ کر دیا تھا انہوں نے کہا جو بھی اس کو واپس لاؤ تو اس نے پیچھے آدمی دوڑایا تو یہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے بھائی پھر ہوئے ایک جگہ تھی جس کا آج کل نام پھول نگر ہے یہاں پر وہ پکڑا گیا انہوں نے کہا چلو تمہیں مہراج بلاتے ہیں انہوں نے کہا یہ مو اور مسور کی دال جو میں نہیں جاتا اور ان سے علج پڑا اور مارا گیا واپس نہیں گیا تو ابو جعفر نے کہا یہ مو اور مسور کی دال تو وہ نہیں ہو وہ اور لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹوے ہوتے ہیں اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑھوے ہوتے ہیں وہ دنیا گھومتے ہیں کبھی یمن میں کبھی شام میں کبھی عراق میں کہ یہ ہیں حدیث کو نکل کرنے والے تم تو سارے خوش آمدی آگئے ہو تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا وہی میرے دل میں ہے جو پوری نہیں ہوئی میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا حدیثوں کو یاد کیا تھا اور میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں حدیث پڑھوں میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھر نہ لکھا تھا اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ تمہیں بتا رہا ہوں ایٹی ٹو کی بات جب میں پڑھنے سے سال لگا کے فر ہو تو میں میرے بارے میں مشورہ کے کہ اس کو تبلیغ میں ڈال میں نے سر جکا دی تو ان کے دعا تھی کیونکہ یہ میرے لئے بہت بھاری فیصلہ تھا مجھے تو سب سے بڑی ناغواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا ہوں تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ لیا گیا اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا یہ اس اطاعت کے سمرہ تھا اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں ذوق یہ تھا لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھی اس مالک کی مہربانی ہے یہ چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کر اس نے ساری دنیا پھیرا دیا ہر ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا اس کی بڑی مہربانی ہے ہر ملک میں اللہ ف sturdy موسیقی